بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن جس طرح کہتے ہیں نا کوئی عمارت کسی غلط بنیاد کے اوپر کھڑی ہو تو لوگ ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں دھڑکا لگا رہتا ہے یہ ابھی گری یہ ابھی گری یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فارم فٹی سیون کے سہاروں پر کھڑی ہے اور پہلے دن سے آئی تو ان کے اوپر سوالیاں نشانات تھے اب ذرا اندازہ لگائیے جو اس حکومت میں شابل جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس حکومت کو اس حکومت کے جو بڑے ہیں وہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اس کو مجبور کر دیں گے کہ آپ گھر چلے جائیں جس میں قادر مند و خیل نے کہا کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ نواز شریف مجبور کر دیں گے ان کو چند مہینوں کے اندر کہ آپ یہ حکومت ختم کر دیں آج اسلام آباد میں آخر کس کی رخصتی کا بگل بجا ہے اور دو مہینے کی ڈیڈ لائن آئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر مشیر ہیں وہ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیں یہ بہت ہی اہم ہے اب کیا عمران خان کی کامٹ آ رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حامد خان رات کو ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ عمران خان ڈیل کے تحت باہر آ سکتے ہیں یہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ڈیل کر لوں تو بادشاہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ میرے کیسز بھی معاف کروا دے گا عدالتیں بھی ٹھیک ہو جائے گی سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا میں قابل قبول بھی ہو جائوں گا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ فلاں ملک نہیں چاہتا ہے عمران خانہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا وقت ڈیل ہے پہ لیکن عمران خان نے کہا میں ڈیل کس بات میں ان سے کروں تو حامد خان کہہ رہے تھے کہ عمران خان ڈیل کے تحت باہر تو آ سکتے ہیں مگر ایسا کرنے سے انہیں سیاسی نقصان ہوگا کیا عمران خان کو نہیں پتا جو آٹھ فروری کو آگ کا دریا عبور کیا ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے لوگوں نے اعتماد کیا نا تو عمران خان کیوں ڈیل کرے جب عمران خان کو پتا اور یہ عمران خان کہہ رہے تھا جب پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو جائے کیا آپ ان سے جیت سکتے ہیں اب کیا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ جاتی ہوئی گھر دکھائی دے رہی ہے وہ کیا معاملہ ہے یہ بہت ہی ایک سنجیدہ قسم کی چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات یہ ہیں کہ یہ حکومت کسی طور پہ بھی عوام کا اس طرح سے اعتماد ان کے پاس نہیں ہے جس حوالے سے آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس وہ ہونا ہے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ عرشید جو ہیں ان کے اوپر ایک تو مختلف کیسز ہیں کہ کوئی کیس کہیں پہ بنایا گیا ہے کوئی کیس کہیں پہ بنایا گیا ہے تو اس سارے معاملے کے اندر ایک تو عدالت نے ان کا فیصلہ محفوظ کیا لیکن آج شیخ عرشید جو ہیں وہ عدالت کے باہر گفتگو کر رہے تھے اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ شیخ عرشید جو ہیں اب وہ سیاسی معاملات کے اوپر کومنٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے آج یہ کہا کہ میرا عمران خان سے تعلق تھا اور ہے دیکھیں آپ شیخ عرشید سے ہزار اختلاف کریں لیکن شیخ عرشید کو جس طریقے سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جس طرح ان کے انٹرویو مونی فاروق نے کیا تھا اور اس انٹرویو کے حوالے سے پھر جو دعوے شاوے آئے تھے مونی فاروق بھی اسی لوٹ کا پارٹ ہے نا جو جب وہاں براہ بیانات ہوتے رہے تو جس میں ادھر سے وہ عدل شازیب تھا ادھر سے کامران شاہد تھا ادھر سے کوئی اور تھا یہ سب وہ وہی بچونگڑے ان کے ہی ہیں تو انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ دیکھئے نواز شریف جو ہیں وہ وہ اب روٹیاں اور نالے چیک کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عوام صرف دو مہینے انتظار کریں یہ دو مہینے کے انتظار کس بنیاد کے اوپر ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں ایک تو کارکردگی کی بنیاد ہے پھر انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن چوتھا گر لگایا ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہئے بلو رانی کا انہوں نے بلو رانی کے لفظ استعمال کیا تو ان کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو یہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی نمبر ون دوسرا اس حکومت کے خلاف جو کہ عوامی تحریک شروع ہونے جاری ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے ہر کو یہی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم اس تحریک کو ہنڈل بھی کر لیں گے ہم اس تحریک کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اگلی بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ عدالتوں کے موڈ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں ابھی حکومت تو چھ مہینے میں نہیں ہو گئی اور اس حکومت کی رخصتی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اس حکومت کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اب وزیر مشیر اپنا سامان سمیٹے اور یہ اتنی جلدی اس کا لاشاہ اس گورنمنٹ کا اٹھایا نہیں جائے گا ایڈ دی اینڈ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اب میں آپ کو دو چار باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور عدالتوں کا موڈ ذرا سخت دکھائی دے رہا ہے جسس گل حسن اور انگزیب نے آج بوشہ بی بی کو زہر دی جانے کے خرچے کے پیش نظر کیس کی آج سمات کی اور اس کیس کی سمات کے دوران انہوں نے پوچھا کہ ہم نے جو احکامات دیئے تھے ہمارے احکامات کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور وہ حصے میں تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو فوری طور پر طلب کیا کہا کہ جائیں اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کر لائیں اور وفاقی حکومت کو ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کی معابلت نہ کرنے پر بتائیں گے کہ آپ نے ان کی ذمہ داری یہاں پر لگائی ہوئی ہے لیکن اگر انہوں نے ہماری معابلت نہیں کرنی تو وہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب اگر معابلت نہیں کریں گے تو ہم ایڈوکیٹ جنرل کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی کر سکتے ہیں جس کے بعد عدالت نے کیس کی سمات کو وقفہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسلامباد کی جو کوئی بھی ڈائنیاستک سینٹر ہے یا لیب کا متعلق بتایا وہاں پہ تیبی معاینہ کروایا جائے اور آئندہ سمات جو پیر تک ہے اس میں ریپورٹ پیش کی جائے جس کے بعد انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا ایک معاملہ یہ ہوا دوسرے معاملے کے اندر عمران خان کی چھائے اور بوشہ بی بی کی ایک مقدمے میں زمانتوں کی چھے درخواستوں کی اوپر عمران خان کی چھے اور بوشہ بی بی کی ایک اس کے اوپر آج سمات نہیں ہو سکی سیشن کورٹ میں جو ایڈیشنل سیشن جاج تائر عباس سپرا ہے پتایا گیا کہ ان کے تبادلے کے بعد ابھی تک کوئی نیا جاج تائیونات نہیں ہوا تو جس کے بعد سمات جو ہے بغیر کاروائی آٹھ مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن آج دوسرا جو امپورٹن معاملہ تھا وہ نکاح کیس تھا آپ کو یاد ہوگا نکاح کیس سے چل رہا ہے اور پشلی سمات کے اندر جو رزوان عباسی ہیں جن کے بارے میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ ایجنسیز کے ٹاؤٹ ہیں ان کے اوپر ٹویٹ بھی استعمال ہوا پریس کانفرنسز میں بھی تو وہ پشلی سمات میں عدالت کی تاریخ دینے سے پہلے وقت عدالت چھوڑ کے چلے گئے تھے تو سلمان اکرم راجعہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ان کا بہیوئر تو دیکھیں یہ عدالت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو آج جب انہوں نے اس حوالے سے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو جاج صاحب بھی آران ہوگا کہہ لگے ہیں باسی صاحب آج اب صبح صبح دالت کیسے پہنچ گئے جب شاروخ ارجمن صاحب نے یہ پوچھا تو راجعہ رضوان عباسی نے کہا میں نے آج ہائی کورٹ جانا ہے میں نے وہاں بھی دلائل دے لے ہیں تو میں جتنے دلائل دے سکتا ہوں وہ دوں گا اور اس کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان سے سوال یہ ہوا کہ اس معاملے کے اوپر ایک شکایت پہلے بھی آئی تھی جو واپس لے لی گئی واپس پہ بھی معاملت کریں ایک حنیف نامی شہیلی نے درخواست دائر کی پھر واپس ہوئی پھر انہوں نے کی تو انہوں نے رضوان عباسی نے ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیتے بھی کہا کہ پہلے جو شکایت آئے تھی وہ چارج فریم ہونے سے پہلے ہی واپس لے لی گئی تھی اور اگر چارج فریم ہونے سے پہلے درخواست واپس لے لی گئی ہو تو اس درخواست کا موجودہ درخواست کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہی عدالت کا حوالہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو خاور مانکہ کا بیان ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور موشہ بی بی جو ہیں وہ قصور وار ہے پھر اس سارے معاملے کے دوران عمران خان کے جو وکیل ہے سلمان اکرم راجہ وہ بھی پیش ہوئے اور پھر رضوان عباسی نے جو عدت نکا کیس ہے اس کے ٹرائل کے دوران جو جھرا ہوئی تھی وہ عدالت کے سامنے پڑی اور پھر کہا گیا کہ ملزمان کی جانب سے ٹرائل کے دوران حلف لینے کی بات کی گئی تھی جب خاور مانکہ نے وہ آفر قبول کی تو ملزمان مکر گئے اور ملزمان نے تین سو بیالیس کے بیان میں بتایا کہ انہوں نے یکم جنوری کو نکاح کیا لیکن پبلک بعد میں کیا اچھا یہ جب سارا معاملہ ہوا تو پھر شارخ ارجمن صاحب نے ایک بڑا تحریری طور پہ اور زبانی طور پہ معاملے کے اوپر سوال کیا کہا کہ کیا زبانی اور تحریری طور پہ طلاق کے حوالے سے کوئی قانون ہے اور قانون ہے تو قانون کیا کہتا ہے تو اس کے اوپر رضوان عباسی نے نزالت کو بتایا کہ قانون میں دوروں طریقے ہیں ملزمان نے تحریری طور پہ کچھ پیش نہیں کیا اس کے بعد وہ جو اس کیس کے گواہ ہیں آن چودری جن کو اس بار سیٹ بھی مل گئی جو مسلم نون کے اپنے لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہم دوزہ تیرہ میں سیٹ نہیں جیتے دوزہ اٹھارہ میں نہیں جیتے وہ ہم کیا ہمارا ایک اتحادی جیت گیا جس کو اس کو محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے تو ان کا گواہ کا بیان جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا تو اس کے بعد رضوان عباسی نے عدالت سے یہ کہا کہ آپ جو اس کی سماعت ہے وہ اس کو پلیز ذرا ملتوی کر دیں وہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ پیش ہونا ہے تو اس طرح سے عدالت نے ان کی سماعت کو ملتوی کر دیا اور یوں سماعت اب دو بجے تک ملتوی ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے اور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونے کی وجہ سے آج وہ صرف پنتالیس منٹ دلائل دے کے وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں تو اب دیکھتے آگے کیا ہوتا اچھا ایک امپورنٹ بات جو ہے ایران کے صدر اپنا دورہ مکمل کر کے آج کراچی سے پاکستان سے واپس چلے گئے ہیں اور وہاں پہ کامران ٹیسوری مراد علی شاہ اور ریاض حسین پیرزادہ جو ہیں انہوں نے ان کو ایرانی صدر ان کے وفد کو جو ہے واپس سی آف کیا اچھی بات تھی ایسے ہی دوستوں کے درمیان ہونا چاہیے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اس سے کتہ نظر دیکھیں ہم نے اکلمندی کا مجزارہ کیا تھوڑا رہ سا پہلے ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا پھر ایران نے بھی جو جس طرح سے وہاں پہ رسپون مسئل کے مستوالے معاملے کے اوپر کیا اس ساری صورتحال میں پاکستان کا ان کا وزٹ پاکستان آنا اور ریڈ کارپیٹس اقبال ہونا مختلف جانا یہ ایک بڑی اچھی بات تھی لیکن آج امریکہ نے کہا ہے ایک بار پھر کہ جناب ایران سے دیارت کرنے والے کوئی پر پابندیاں لگ سکتی ہیں جب تک ہم انہی اپنے اوپر رہیں گے تو امریکہ تو ہمیں برائد دھمکائے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ